نمشکار سواغت ہے آپ کا بوک آوڈیو میں آپ سن رہے ہیں مجھے یعنی سمن راوت کو لے کر حاصل ہوں میں ایک بار پھر سے کہانی سنگ رہے ریلوے سٹیشن کے کرسی جسے لکھا ہے گلشیر احمد نے پیش ہے اس کتاب سے برکی والی لڑکی عام طور پر ہر شخص کی یہی خواہش رہتی ہے کہ اس کا تعلق کسی حسین لڑکی سے رہے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ آنے والی زندگی جس لڑکی کے ساتھ بھی گزاری جائے وہ زمانی کی اور پیچ وہ نئی زمانی کی اور نئی خیالات والی ہو اچھی خاصی دگری والی ہو لیکن شان ایسا نہیں تھا شان ایک نوجوان لڑکا تھا اچھی قد کاٹھی گاٹھی بطن چوڑی چھاتھی بہت لمبی نہیں لیکن بڑے بڑے بار جو پیچھے گرا کر رکھتا تھا گورا چمکتا ہا چہرہ چوڑی پیشانی ایک بہت خوبصورت نوجوان اس کی پسند تھوڑی مختلف تھی اسے آج کے زمانے کی مارڈن لڑکیا کچھ خاصا اچھی نہیں لگتی تھی مطلب اسے پردہ کرنے والی لڑکیا پسند تھی وہ ہمیشہ سے خواہش مند تھا کہ وہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ زندگی بسر کریں جو با پردہ ہو جو باہیا ہو تہذیب والی ہو شکل صورت سے اس کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی جس میں یہ ساری خوبیاں ہو وہ ہر طریقے سے خوبصورت لگتی ہے آپ کی خوبصورتی کا پتہ آپ کے چہرے کے رنگت سے نہیں بلکہ آپ کے گردار وہاں اخلاق سے چلتا ہے شان ہمیشہ ایسی ہی کسی لڑکی کی تلاش میں رہتا وہ منڈیرہ گاؤں کا رہنے والا تھا باروی کی پڑھائی پوری کر چکا تھا اور اب آگے کی پڑھائی کرنا چاہتا تھا آگے کی پڑھائی کے لئے وہ اپنے گاؤں سے باہر ایک چھوٹے سے شہر جوالپور آ گیا جو اس کے گاؤں سے چھ ساتھ گھنٹے کی دوری پر تھا اس کو لکھنے کا شوق تھا ہمیشہ افسانیں اشار وغیرہ لکھتا رہتا وہ ابھی بہت کم عمر کا تھا لیکن بہت ذہین تھا اس کے لکھے لیکھ کئی دفعہ اخباروں اور رسالوں میں چھپ چکے تھے اس وجہ سے اس کے محلے میں بڑا عدب ہوتا تھا ہر کسی سے شان خوشی سے ملتا سب سے محبت کرنے والا یہ لڑکا اچھے اخلاق کی وجہ سے جانا جاتا تھا وہاں کے لوگ اس کے مثال دے کر اپنے بچوں کو اس کے جیسا بننے کو کہتے جب کبھی شان کو یہ بات پتا چلتی تو وہ کچھ نہیں بولتا صرف مسکرہ دیتا معاشرے میں اس کی بہت عزت تھی اور وہ بہت شریف بھی تھا وہ پورے دن اپنی کتابوں میں پڑا رہتا شام کو وہ باہر گھومنے کے لیے نکلتا اس کے اندر کوئی برائی دکھتی نہیں تھی شان جہاں رہتا تھا وہاں سے بہت قریب کی ایک جگہ چاند نگر پڑتی تھی جہاں صرف رات کو محفلے سچ تھی اور محفلے ایسی کہ جہاں خواہشوں اور خوشیوں کا گاروبار ہوتا تھا وہاں کوئی بھی جائے تو خوش ضرور ہوتا تھا آپ یوں سمجھ لیں وہ جگہ ایسی تھی جہاں کچھ لوگ جا کر اپنی جسمانی بھوک مٹاتے تھے کچھ لوگ اس جگہ کو توایف کھانا کہتے تھے یہ جگہ کچھ شریف لوگوں نے ہی بنائی تھی یہ جگہ سب کی نظر میں بری تھی مگر یہ کہنا گرت ہے کیونکہ جہاں جا کر لوگ خوش ہو جہاں لوگوں کے خواہشیں بری ہو وہ جگہ بری کیسے ہو سکتی ہے بے شک دنیا بھر کے کوٹھے اسی سماج کے عزتدار لوگوں کے کارن ہی چل رہے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے تھے وہ خود اس جگہ کی برائی کرتے اور دوسروں کو وہاں کبھی نہ جانے کی تاقید کرتے دن میں وہاں اتنا قبرستان کا سناٹا رہتا اتنا سناٹا کہ آپ کو وہاں ڈر لگنے لگے رات کی لوٹی ہوئی روحیں خاموشی میں آرام گو رہتی اور پھر رات ہونے کا انتظار کرتی اپنے جسموں کے لوٹے جانے کا انتظار کرتی کچھ پیسوں کے لئے اپنی بوٹیا نوچے جانے کا انتظار کرتی وہ راتوں میں خود کو اس طرح سے تیار کرتی کہ اس کا خریدار ایک بار میں ہی اسے پسند کر لے یہ خریدار اپنے مشاعرے کے موجز ترین لوگوں میں سے ہی ہوتے شاند کبھی کبھی رات میں اس جگہ سے خون آتا تھا یا یوں کہلے کہ وہ اکثر وہاں جاتا لڑکا جوان ہے تو آج کے دور میں تو یہ سب عام ہے لیکن شاند کی شرافت کو رات کے اندھیروں نے چھپائے رکھا اور دن کے اجالے میں لوگوں نے اس کو شریف کا چولہ بنائے رکھا شاند آج رکشے میں بیٹھ کر اپنی کتابیں خریدنے جا رہا تھا جہاں وہ کتاب خریدنے جا رہا تھا وہاں سے جاند نگر کا فاصلہ صرف چند منٹوں کا تھا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے گزستہ راستوں کو یاد کر کے مسکر آیا وہ دکان پہنچا اور کتابیں دیکھنے لگا کہ تب ہی وہاں ایک لڑکی آئی نوجوان بری سی خوبصورت چاند سی لڑکی وہ لڑکی آئی کچھ کتابیں دیکھی اور دکاندار سے بات کرنے لگی پوری طرح سے شیائے برکے میں لپٹی وہ لڑکی صرف اس لڑکی کی آنکھیں نظر آ رہے تھی دکاندار سے بات کرتی ہوئے اس نے اپنے چہرے سے برکہ ہٹا لیا بڑی بڑی کالی آنکھیں آنکھوں میں سرما لگا ہوا جس سے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی ایک عجیب کشش تھی اس کی آنکھوں میں شان ان آنکھوں میں کھو گیا ان آنکھوں نے شان کو دیکھا اور ایک مسکراہت بکھیر دی جس سے شان اور مدھوش ہو گیا لڑکی نے کتابوں کے پیسے دیے لیکن دکاندار نے اوپر جاتی سیڑیوں کے طرف اشارہ کر کے اندر جانے کو کہا پھر دکاندار اپنے نوکر کو دکان کا دیکھنے کو بول کر چلا گیا شان کتابی لے چکا تھا اور اب اسے چلے جانا تھا لیکن وہ وہیں تھیرا رہا اور دوسری کتابوں کو دیکھتے ہوئے لڑکی کی آنکھوں اور اس کی مسکراہت کو یاد کرتا رہا اور اس امید میں وہیں رکا رہا کہ شاید لڑکی واپس آئے تو پھر سے دیکھ لے وہ اس برکے والی لڑکی کا انتظار کرتا رہا تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ اپ گیا اور جانے ہی والا تھا کہ دونوں واپس آئے اور دکان والے نے لڑکی کو کچھ پیسے دی لڑکی نے پیسے لیے کتابیں لی اور خوش ہو کر جانے لگی شان یہ سب دیکھ سکا مگر اس نے گوھر نہیں کیا وہ تو بس ان آنکھوں میں کھویا رہا وہ لڑکی جانے لگی شان بھی اس کے پیچھے ہو لیا اس کو پہلی بار لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی اسے تلاش تھی اس نے محسوس کیا کہ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہے شاید اسے اس لڑکی سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی وہ اس کے پیچھے ہی چلتا رہا لڑکی نے کچھ نہ کہا وہ چلتی رہی کچھ دیر بعد لڑکی نے کہا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو شان گھبرا گیا اور ہربڑاتا ہوا رکھتے ٹوٹتے زبان سے کہا نہیں تو میں اپنے راستے جا رہا ہوں لڑکی مسکرائی اور پھر پوچھا یہ راستہ آپ کے گھر کو جاتا ہے جی ہاں شان نے مختر جواب دیا آپ کا نام کیا ہے شان نے ہلکی آواز میں پوچھا حسینہ لڑکی نے بتایا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے شان نے اچانک سے پوچھ لیا جس پر لڑکی پہلے تو چونگ گئے پھر تھوڑی دیر بعد مسکرا کر کہا بڑے ڈھیٹھو پہلی ملاقات میں کوئی لڑکی سے ایسے سوال کرتا ہے بھلا شان نے کہا مجھے وہ سب نہیں آتا پہلے لڑکی کا پیچھا کرو اس کا موبائل نمبر مانگو اس کے ساتھ گھومو پھرو پھر شادی کرو میں ایسا نہیں ہوں لڑکی نے مسکرا کر پوچھا مجھ سے شادی کروگے ہاں شان نے جھٹ سے کہا تم نہیں کروگے سب ایسے ہی بولتے ہیں کرتا کوئی نہیں لڑکی نے کہا میں کروں گا شان نے فوراں کہا اچھا ٹھیک ہے بھر چلو میرے گھر بات کرو اتنی گفتگو کے بعد وہ دونوں آگے بڑھے کچھ ہی سمیں میں دونوں لڑکی کے گھر پہنچ چکے تھے شان کو اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہا ہے وہ تو اس لڑکی کی محبت میں پوری طرح سے گرفت ہو چکا تھا چلو فید کہاں ہے تمہارا گھر شان نے پوچھا چلو لڑکی شان کو لے کر وہیں گئی جہاں وہ اکثر جایا کرتا تھا لڑکی ری صاحب نے ایک حویلی رما گھر دکھاتے ہوئے کہا یہ ہے میرا گھر چلو اندر شان نے جب دیکھا تو اس کے خوش اڑ گئے اس کو پھر سے یہاں گزاری راتیں یاد آ کر آنکھوں سے گزر گئی اسے ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی وہ سن پڑ گیا وہ کبھی اس جگہ کو دیکھتا تو کبھی اس لڑکی کی ہولیہ کو تم یہاں رہتی ہو شان نے چونکتے ہوئے یہ سوال کیا ہاں یہی تو میرا گھر ہے مطلب تم بھی شان کہتے کہتے رک گیا اسے اب پتہ چلا کہ وہ لڑکی دکان کیوں گئی تھی اور دکان والے نے اسے پیسے کیوں دیئے اور کتاب خریدنا اس بات کا بہانہ تھا اور اس پردے سے کون سے عزت دھاپی جا رہی تھی وہ بغیر کچھ بولے پلٹا اور تب تک بھاگتا رہا جب تک اس کا گھر نہیں آیا وہ دوڑ کر اپنے کمری میں گیا اور دروازہ زور سے بند کر لیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی چاند نگر میں گزاری راتیں گزرتی رہیں تو آپ سن رہے تھے ریلویس سٹیشن کی گرسی سے بورکے والی لڑکی جسے لکھا ہے گل شیخ احمد نے جلد حاضر ہوں گی اسی کہانی سنگرہ سے لے کر ایک اور کہانی تب تک سنتے رہے بھوکاڑیو بھوکاڑیو